بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد فہیم اور عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن ملک بر سے سات نشستوں پر انتخاب لڑ رہے تھے اور تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئی بھی امیدوار چھے نشستوں پر کامیاب ہوا ہے کراچی کی ایک نشست میں ان کو شکست ہوئی ہے لیکن خیبر پختونخواہ اور پنجاب انہوں نے کلین سویپ کیا ہے پنجاب کے دونوں ہلکے وہ جیت چکے ہیں خیبر پختونخواہ کے تینوں ہلکے وہ جوت چکے ہیں اور ایک ہلکہ انہیں جیتنے کو ملا ہے جو کہ ان کے خلاف تھا لیکن پھر بھی وہ کراچی میں وہ ہلکہ جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں کراچی کے دو ہلکے تھے ایک ہلکہ وہ جیتے ہیں ایک وہ ہارے ہیں یہ جو چھے نشستیں وہ جیتے ہیں تاریخ میں اب تک کوئی بھی امیدوار چھے قومی اسمبلی کے ہلکے نہیں جیت سکا ہے دلفکار علی بھٹو صاحب پانچ نشستیں جیتے تھے اور دو ہزار اٹھارہ میں امران خان صاحب پانچ ہلکوں سے انتخاب جیت کے وہ ریکارڈ برابر کر چکے تھے اب تو ایک نیا ریکارڈ بن گیا کہ انہوں نے چھے نشستیں جیت لی ہیں نشستیں جیتنے کی وجہ کیا تھی پہلا سوال تو یہ ہے دیکھیں امران خان صاحب خود الیکشن میں حصہ لے رہے تھے خان صاحب کا نام وہ ایک برینڈ ہے ایک بیانیہ ہے وہ جہاں کھڑے ہوتے ہیں لوگ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں پوری دنیا ان کو جانتی ہے پورا علاقہ ان کو جانتا ہے اور جب بھی خان کا نام آتا ہے تو جو پارٹی کے اندر تقسیم ہے وہ بھی سائیڈ لائن ہو جاتی ہے پاکستان طریقہ انصاف اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے لیکن امران خان کے امیدوار ہونے کی وجہ سے وہ تمام ٹوٹ پوٹ ختم ہو گئی اور امران خان صاحب اس پورے الیکشن کے اندر ایک الفی کے طور پر سامنے آئے اور پارٹی کو انہوں نے اکٹھا کیا اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ایک اور فیکٹر بھی ہے وہ ہے خیبر پختون خواہ حکومت کا بڑے طریقے کے ساتھ یہاں پہ ڈیوٹیاں لگائی گئیں الزامات لگے ہیں این پی کی سائیڈ سے بھی کہ یہاں پہ انہوں نے الہویس کی ڈیوٹیاں لگائی اور ٹیچرز کی ڈیوٹی نہیں لگی بہرحال الزامات جو ہارتا ہے وہ لگاتا ہے لیکن ان کے پاس اگر ثبوت ہیں تو وہ الیکشن کمیشن میں بھی جا سکتے ہیں اور وہ جا کے پھر کورٹ میں بھی کوئی چلنج کر سکتے ہیں لیکن امران خان صاحب کی جو جیت ہے وہ اس وقت ایک بہت وری سائن ہے ان کے مخالفین کے لیے ایک جانب تو یہ ہے کہ امران خان نے پاکستان تحریک انصاف کی تمام ناکامیوں پر پردہ ڈال دیا ہے جو مسئلے ہیں جو مسائل ہیں وہ وقتی طور پر انڈر در کارپٹ چلے گئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بہت بہترین طریقے سے کام کر رہی ہے جیت تو گئے ہیں لیکن عام انتخاب کے لیے تحریک کرنی پڑے گی پشاور ہو مردان ہو چار سدہ ہو یا کوئی اور علاقہ وہاں پر جو پارٹی کے در تقسیم ہے وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے اور اس جیت کے ساتھ مخالفین کی تو نیندے حرام ہو گئی ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف کو جیت کے نشے میں دھت نہیں ہونا ہے ان کو آنکھیں کھڑی رکھنی ہیں اگر وہ دو ہزار تئیس کا عام انتخاب جیندہ چاہتے ہیں سب سے پہلے انہیں اپنی پارٹی کے اندر دھڑے بندی ختم کرنی ہوگی اور نئے چہرے سامنے لانے ہوں گے دوسری جانے پی ڈی ایم مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے پی ڈی ایم کوئی اتحاد نہیں چلنے والا نظر آ رہا ہے کہ وہ نہیں چل سکتا کیونکہ وہ ایک دوسرے کو ووٹ ہی کرنے کو تیار نہیں ہے ان کے ورکرز ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے تو جو رہنما ہیں وہ چاہے سٹیج پہ کٹے ہوں ان کا ورکر اپنے بخالفی کو ووٹ نہیں کرے گا یہ بھی سامنے آ گیا ہے تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں پشاور میں غلام بلور صاحب کو اکیلا چھوڑ دیا گیا انہیں تو این پی کی بھی وہ حمایت نہ ملی جو کہ ان کو ملنی چاہیے تھی کوئٹا سے لے کے پشاور تک پشاور سے لے کے کراچی تک پوری کی پوری این پی کی ایک ہی کوشش تھی کہ ایمل ولی جیت جائے ان کا پورا کا پورا فوکس جو تھا وہ چار سدے پہ تھا وہاں پر بھی جو ایمل ولی کی سٹریٹ تھی وہاں پر این پی ناکام ہو گئی تو این پی نے بلور خاندان کے ساتھ وہ وفا نہیں کی جو ان کو کرنی چاہیے تھی لیکن این پی نے جہاں وفا کی وہاں پر بھی وہ نہیں جیت سکے جمعیت علماء اسلام نہ تو وہ پشاور میں سپورٹ کرتی نظر آئی اور نہ ہی ہمیں وہ چار سدہ میں سپورٹ کرتی ہوئی نظر آئی ایمل ولی کو جمعیت کا ووٹ نہیں پڑا تھوڑا بہت ووٹ پڑا ہوگا لیکن جو وہاں پر ووٹ تھا وہ ایمل ولی کو نہیں ملا یہ بھی ان کی شکست کی ایک وجہ بنی پشاور میں بہت بڑا مارجن اس لیے بھی ہو گیا کہ کسی نے بھی ووٹ نہیں کیا نہ پیپلز پارٹی کے ووٹر لکھ لے اس طرح کے لیے اور نہ ہی وہاں پہ جمعیت کے ووٹر نکلے صرف اور صرف این پی کا ووٹ تھا اور صرف اور صرف غلام احمد بلور کا ووٹ تھا وہ انہیں پڑا ہے مردان میں بھی یہی مصیبت سامنے آئی کہ وہاں پر بھی جو جی ایو آئی کے امیدوار تھے انہیں صرف جی ایو آئی کا ووٹ پڑا ہے نہ تو مسلم لیگ نون نے ان کو اس طرح کھل کے سپورٹ کیا نہ پیپلز پارٹی نے کیا نہ این پی نے کیا حتیٰ کہ وہاں پر پی ڈی ایم کا بہت بڑا ووٹ بینک تھا لیکن ورکرز نے اپنے رہنماؤں کا بیانیاں مصطرت کر دیا ہے واضح کر دیا ہے کہ جو کتاب کا ووٹر ہے وہ صرف کتاب کو ووٹ کرے گا جو تیر کا ووٹر ہے وہ صرف تیر کو ووٹ کرے گا اور جو لالٹین کا ووٹر ہے وہ صرف لالٹین کو ووٹ کرے گا شیر کا ووٹر بھی کسی اور کو ووٹ نہیں کرے گا تو یہ واضح ہو گیا ہے کہ تمام پارٹیاں الگ ہیں یہ کبھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتی اور نہ کبھی اکٹھے انکشن لڑ سکتی ہے عام انتخاب کے لیے فقط پکچر کلیر ہے اگر ان حلقوں پر دوبارہ زمنی انتخاب ہوتا ہے تو اکیلے اکیلے شاید انتخاب لڑنا زیادہ سود مند ہو اکٹھے ہو کے عمران خان کو شکست دینا ناممکن نظر آ رہا ہے